میں بطور وزرعظم مزید کام نہیں کر سکتی اگر میں وزرعظم رہی تو یہ میری قوم کے ساتھ بڑی نائنصافی ہوگی کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو یہ الفاظ نیوزی لینڈ کی وزرعظم جیسنڈا آرڈرن کے ہیں محذب معاشنوں اور ترقی یافتہ ممالک میں ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ جب کوئی عودے دار مزید کام نہیں کر سکتا یا پھر کوئی جرم کر دے تو وہ فوری طور پر استیفہ دے دیتا ہے اور نئی لیڈرشپ کو آگے آنے کی دعوت دیتا ہے جبکہ ہمارے ہاں ساٹھ سال کے سیاستانوں کو ہم پارٹی یوتھ ونگ کے صدر بنا دیتے ہیں نیوزی لینڈ کی بیالی سالہ خاتون وزرعظم نے یہ کہتے ہوئے وزارت عظمہ سے استیفہ دینے کا اعلان کیا ہے کہ ان میں اس عہدے پر مزید کام جاری رکھنے کی توانائی خاتم ہو گئی ہے جبکہ ہمارے ہاں مفتہ اسماعیل سے پوچھا گیا کہ نون لیگ کے یوتھ ونگ کے صدر مریم نواز کے شہر کیپٹن سفدر کی عمر ساٹھ سال ہے کیا اس پر آپ کو تاجب نہیں ہوتا یا آپ کو اچھا لگتا ہے تو ان کے پاس شرمناک مسکراہت کے علاوہ کچھ نہیں تھا نیوزی لینڈ کی وزرعظم جیسنڈا آرڈرن کی تقریر نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مفضول کرا دی ہے اور دنیا کو یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ سیاستدان بھی انسان ہوتے ہیں سیاستدان صرف دولت کمانے کے لیے عہدے پر براجمان نہیں ہوتے بلکہ وہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں اور جب ان میں کام کرنے کی مزید طاقت نہیں رہتی تو وہ اپنا منصب چھوڑ کر نئی اور جوان نسل کو آگے آنے کی دعوت دیتے ہیں ہمارے ہاں دیکھا جائے تو سیاستدان ایک تو اپنا عہدہ نہیں چھوڑتے ہیں اور دوسری طرف اپنے عہدے کو تاہیات برقرار رکھنے کے لیے آئین میں تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں لوگوں کو مروایا جاتا ہے ضمیر خریدے جاتے ہیں اور بیماری کا بہانہ بنا کر ملک چھوڑ کر جانا پڑتا ہے تاکہ دوبارہ آ کر وہی عہدہ حاصل کیا جا سکے ہمارے عام بات ملک بیچنے تک بھی پہنچ جاتی ہیں ملک کو عالمی سطح پر بھیکاری بنا دیا جاتا ہے اور دشمنوں کے سامنے اپنی شکست کا اطراف بھی کر دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں مدد ملے اور ہمارے عہدے برقرار رہے ہیں ہمارے وزرعظم شہباز شریف نے عالمی سطح پر بھارت سے شکست تسلیم کر لی اور کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جنگوں کی وجہ سے ہمیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزرعظم شہباز شریف نے بھارت سے شکست کیوں تسلیم کی وزرعظم کے بیان پر بھارت نے مطمئن ردعمل کیوں دیا ہمارے سیاستدانوں کے لیے جیسنڈا آرڈرن نے کیا پیغام چھوڑا جیسنڈا آرڈرن کے استیفے کی پشت پر کیا کہانی ہے کیا ہمارے سیاستدان صرف دولت کمانے کے لیے عودے حاصل کرتے ہیں ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیوزی لینڈ کی وزرعظم جیسنڈا آرڈرن کے مصطافی ہونے کے پیچھے وہ راز بتائیں گے جو اب تک میڈیا پر نہیں بتائے گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی سیاست کے لیے اس میں کیا پیغام چھپا ہوا ہے کوجی ٹی وی کے معزز دوستو نیوزی لینڈ کی وزرعظم جیسنڈا آرڈرن کو پوری دنیا انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور انہیں سوپر وومن کے نام سے جانتی ہے یہ وہی خاتون ہے جو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں بچے کو گود میں لے کر دودھ بھی پلاتی ہیں اور تقریر بھی کرتی ہیں یہ وہی خاتون وزرعظم ہے جب انٹرویو کے دوران زلزلہ آتا ہے تو وہ ٹس سے مس تک نہیں ہوتی یہ وہی خاتون ہے جو مسلمانوں کا لباس پہن کر مسلمانوں سے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگتی ہیں جیسنڈا آرڈرن دنیا کی مضبوط ترین خاتون ہے یہ دنیا کی دوسری خاتون ہے جنہوں نے وزارت عزمہ کے منصف پر رہتے ہوئے بچے کو جنم دیا اس سے قبل موترمہ بین ازیر بھٹو نے انیس سو نوے میں وزارت عزمہ کے دوران بختاور بھٹو کو جنم دیا تھا دوستو کہانی کچھ یوں ہے کہ دوہزار سترہ میں جیسنڈا آرڈرن نیوزی لینڈ کی وزارت عزم بنی یہ دنیا کی کم عمر ترین وزارت عزم خاتون کے خطاب سے بھی جانی جاتی ہیں انہوں نے وزارت عزم کے منصف پر رہتے ہوئے دہشتگردی سمیت کرونا وبا اور دیگر مسائل کو بڑے احسن طریقے سے ہینڈل کیا ان کی کارکردگی کو دیکھ کر پوری دنیا ان کی طرف توجہ دینے لگی انہیں مضبوط آساب کی مالکن بتایا جانے لگا اور اس کا ثبوت انہوں نے دوہزار بیس میں دنیا کے سامنے پیش کی دوہزار بیس میں جب ایک ٹی وی چینل پر ان کو انٹرویو کیا جا رہا تھا تو اچانک زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس ہوئے تاہم جیسنڈا نے اپنی انٹرویو جاری رکھی اور اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہی نہیں جب پروگرام کی ہوسٹ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مطمئن ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ جی میں مطمئن ہوں آپ بات جاری رکھی انہوں نے مسلم ورلڈ میں بھی بڑا نام کمائیا دوہزار بیس میں ہی جب کرائیس چرچ میں مساجد پر حملے شروع ہوئے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا تو جیسنڈا مسلمانوں کا لباس پہن کر پوری دنیا کے سامنے آئے اور پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں سے معافی مانگی اس کے علاوہ وہ ہر متاثرہ مسلمان کے گھر پہنچی اور ان سے انفرادی طور پر معذرت کی یہی وجہ تھی کہ جب پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ان سے ملے تو انہوں نے تصویریں بنائیں اور سوشل میڈیا پر لکھا کہ جیسنڈا ان کی پسندیدہ ترین خاتون اور لیڈر ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مضبوط ترین خاتون نے آخر استیفہ کیوں دیا دوستو نیوزی لینڈ میں پارٹی ڈینر کے دوران وزیراعظم جیسنڈا آرڈن نے آپ دیدہ ہو کر ایک زبردست تقریر کی اپنی تقریر کے دوران ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ موسم گرمہ میں انہوں نے اپنے منصب کے حوالے سے کافی سوچ و بچار کی اس سوچ و بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ ان میں اب مزید توانائی باقی نہیں رہی تا کہ وہ اپنی قوم کی خدمت کرسکے اور اس منصب پر فائز آسکے انہوں نے مزید ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اتنے سوچنے کے بعد بھی وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھی ہیں تو یہ ان کی قوم کے لیے خطرناک اور نقصان دے ہوگا یہ سادہ سی بات ہے کہ میں مزید کام نہیں کرسکتی لہٰذا میں دوبارہ انتخابات میں حصہ نہیں لوں گی بطور وزیراعظم میری مدت ملازمت سات فرری کو ختم ہو جائے گی مجھے اس عودے کی اہمیت کا اندازہ ہے اور مجھے علم ہے کہ میں اس کے ساتھ مزید انصاف نہیں کرسکتی میں ایک انسان ہوں اور سیاستدان انسان ہوتے ہیں ہم سے جتنا ہو سکا اور جہاں تک ہو سکا کام کیا لیکن آخر سب کے جانے کا وقت آتا ہے اور یہ میرے جانے کا وقت ہے دوستو یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی وزیراعظم نے خود ہی استیفہ دیا ہو اس سے قبل برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے بھی کرونا کی خلاف ورزی کرنے کے بعد استیفہ دیا تھا اس کے علاوہ برطانیہ کے وزیراعظم لڈسس نے معاشی ابتری کی وجہ سے استیفہ دیا تھا لیکن دوسری طرف ہمارا ملک ہے جہاں استیفہ دینا تو دور کی بات کوئی اس بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے اس طرح رضاکارانہ طور پر استیفہ وہی لوگ دیتے ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں جو صرف دولت کمانے کی غرض سے سیاست کرتے ہیں وہ اپنی کرسی سے ہمیشہ کے لیے چمٹ کے رہنا چاہتے ہیں پیارے ساتھیوں ہمارے ہاں دیکھا جائے تو حالات ترقییافتہ ممالک کے مقابلے میں انتہائی اب تر ہیں ملکی معیشہ ڈوب رہی ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اشیاء خرد و نوش عام آدمی کی پانچ سے دور ہو گئی ہیں بے رزگاری میں بے تہاشہ اضافہ ہو رہا ہے نفسیاتی گھٹن دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ملک ڈیفارڈ کے خطرے سے دو چار ہے لیکن ہمارے وزریعظم انتہائی شرم و ڈھٹائی کے ساتھ اپنی کرسی سے چمٹے بیٹھے ہیں اور ضمیروں کی خرید و فروخت کا سعودہ کر رہے ہیں کتنی شرم کی بات ہے کہ چند ہی سال پہلے جس ملک کے سربراہ کو پوری دنیا پوچھتی تھی آج اسی ملک کا سربراہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے بھارت کے ساتھ ہماری تین جنگیں ہوئی ہیں اور ان میں ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وزریعظم شہباز شریف عالمی میڈیا پر کہتے ہیں کہ یہ جنگیں ہمارے لیے مصیبتوں میں اضافہ کا باعث بنی ہیں غریبی اور بے رزگاری میں اضافہ ہوا ہے لیکن ایوانِ بالا کے درو دیوار میں آج بھی یہ سوال گونج رہا ہے کہ آپ نے پچھتر سالوں تک پاکستان میں حکمرانی کی آپ نے پاکستان کی حالت بدلنے کے لیے کیا کیا اپنے لیے شاہی محلات بنانے سے لے کر شوگر ملز بنانے تک آپ نے ایک بار بھی پاکستانی قوم کی حالت زار پر کیوں نہیں سوچا آپ پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور ملک تباہی کے دہانے پر ہیں لیکن آپ میں ایک عورت جتنی حمد بھی نہیں ہے کہ آپ قوم کی خاطری کرسی چھوڑ دیں اور قوم کو ترقی کرنے کا محض ایک موقع فراہم کر دیں افسوس کہ ہمارے مرد و کمرانوں سے ایک بہادر خاتور ہزار درجہ بہتر ثابت ہو اور ملکی اور قومی مفاد کی خاطر وزارت عظمہ کا عوضہ چھوڑ دیا تاکہ ملک ترقی کر سکے اور قوم کو ان کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیل سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان